مصطفیٰ جانی رحمت پلاکو سلام شمائے بز میں ادایت پلاکو سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کے روز سپیشل کے ساتھ میں ہوں قاسم علی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم اپرپورٹ جو چھو خروڑ سے منایا جا رہا ہے تو میں موجود ہوں منارہ پاکستان کے سائد اور یہاں پر آج بہت بڑا ملاد ہو رہا ہے اور اس ملاد میں دنیا بڑھ سے لوگ شرکت کر رہے ہیں بڑی تداد میں تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچیوں ہیں وہ سپیشل یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ناتے پڑی جا رہی ہیں اور استقبال کیا جا رہا ہے مہمانوں کا اس سے بہت برکت ملاد میں تو میں سب سے پہلے ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم تو کیا سنا رہی ہیں طلع البدر علینا طلع البدر علینا من سنیات غزا و جب شکر علینا معزال اللہ لدار صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم من سنیات غزا و جب شکر علینا معزال اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلاللہ والا محمد سلاللہ والا محمد سلاللہ والا محمد سلاللہ والا محمد آپ مجھے یہ کہہ گا آئے ہیں سرکار مدینہ آپ سنا سکتی ہیں ہمیں تو سنائیے آئے سرکار مدینہ آئے انبار مدینہ آئے سرکار مدینہ آئے انبار مدینہ آئے قدم وہ سے رسالت گلو گلزار مدینہ آئے قدم وہ سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا آئے لیمار آج اس نہرا کندنی رنگ ہے گہرا آئے لیمار آج اس نہرا کندنی رنگ ہے snowball آلال بدرو علینا کہ علب بدرو علینا سرکار مدینہ آئے سرکار مدینہ آئے سرکار مدینہ آئے سرکار مدینہ آئے محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو ناظرین جب جشن عید ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے بارہ روپی لاول تو بچے جو ہیں وہ سپیشلی مختلف پروگرامز کا نکات کرتے ہیں جیسے یہاں پر بچے سپیشل ناپ کا پروگرام یہاں پر پیش کریں جو لوگ اندر آ رہے ہیں اور ایک بہت پر نور منظر ہے یہاں پر منارہ پاکستان میں اسی طرح اگر میں شہر لاہور کی بات کروں تو شہر لاہور کا ہر گلی کھوٹا ہے وہ اس وقت سجا ہوا ہے وہ ایک ناپ میں کیا خوب تاہا ہے تھوڑا آیا آپ نے سجینے گلیاں بزار اور سج میں جب ہر سال بارہ روپی لاول آتی ہے تو گلیاں اور بزار سج جاتے ہیں تو آج میرا یہ سپیشل پروگرام ہے میرے ساتھ ہی رہے گا پروگرام میں آگے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اس کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یہ بلکل اعمالات کا سرسرہ جاری ہے یہاں پر تو میرے ساتھ مزید خواہ کی مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم تو عزب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم مسلمانوں کو سکھایا تاکہ ہم اس میں پورا اتر رہے ہیں آج کے رات میں یہ کہنا چاہوں دی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا بطور رحمہ آج ہم ان کی صیرت مبارکہ کو فولو نہیں کر رہے آج امت مسلمہ کی ایک گمراہی کی ریزن یہی ہے کہ ہم تاجدار کائنات جو عصوہ ہمیں دیکھ کر گئے آج ہم اسے فولو نہیں کر رہے آج کی رات منحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اتنی خوبصورت یہ محفیل پاک سجائی گئی ہے اس میں لاکھوں شکانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں اور یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آج کی رات اور کل کا دن ہم کے ہمارے لیے پورے سال میں سے سب سے زیادہ ببرکت دن ہے کیونکہ یہی وہ رات ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارا حبیب اس دنیا کو عطا کیا تھا اس ہی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور دیکھیں بہت پر نور محفیل ہے اور لوگ آ رہے ہیں یہاں پر بڑی تداد میں جو ظاہری نا وہ شرکت کر رہے ہیں آج کی اس رات کو کافی انجوائے بھی کریں اور انجوائے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر درودو اسلام پڑا جا رہا ہے اور اس بابرکت جو محفیل اس کو رونک بکشی جا رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے آج کی رات میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اتنی خوبصورت رات ہے کہ اس رات کو تمام راتوں پر افضل اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس رات صاحبِ قرآن کو بیجا گیا اس محبوب کو اتارا گیا جن کی خاطر پوری کائنات کو سجایا گیا ہے سو دیٹس وائے یہ رات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بطور امتِ مسلمان میرا یہ آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ آج کی رات کو اور کل کے دن کو اپنی فیملیز کے ساتھ جیسا کہ ہم اپنی فیملیز میں اپنے بچوں کی بردے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کل کا دن بارہ ربیل اول کا دن ہے تمام اور یہ جواب جانا چاہیے ان باطل کوتوں کو جو مختلف بہانے بنا کر جائے وہ اسلام کا غلط چرہ دکھانے کی کوشش چکتے ہیں بلکل ایسے یہ ہے اور ہم انہیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لاکھ کوششیں کر لیں ہمارے دل سے حضور علیہ السلام کی محبت کو کم کرنے کی میں نے سٹارٹ پر ایک شیئر پڑھا تھا کہ علامہ اکبال کا تو شاید وہ بڑا مشہور شیئر ہے لوہے کلم والا تو وہ اس لئے میں نے خیال میں اس وقت علامہ اکبال نے یہ خواب سوچا ہوگا کہ یہ شیئر پڑھنا چاہیے کیونکہ آنے والا وقت ایسا تھا کہ جو برونی دنیا اس وقت کر رہی ہے اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ ان کا استحال کر رہی ہے اور ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں جو ہمارے انبیاء اکرام ہیں ہمیں آج حضور کی سیرت کو پڑھنے کی ان کو اپنی نوجوان نسل کو پڑھانے کی ترغیب دینی چاہیے کہ آپ ہی ہمارے لیے رول موڈل ہیں آج ہماری جو باطل قوتیں آج جو ٹکراتی ہیں ہمارے ساتھ اس کی ریزن یہی ہے کہ آج ہم نے اپنی یوت کو اپنی جو جنریشن ہے نوجوان نسل ہے اس کو اپنے کریم آقا کا اسوہ بتایا ہی نہیں تو آج ہمیں یہ پیغام ہم آپ سب کو دیتے ہیں کہ آج ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں سمجھے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو جب تک ہمارے دلوں کے اندر اپنے کریم آقا کی محبت موجود ہے تب تک ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا اور یہ محبت ایسی ہے جو دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھتی رہی ہے بہت خوب بہت خوب تو آپ بتائیے گا آپ کس جگہ پہ رہی ہیں آپ لاہور سے رہی ہیں نا تو اچھا لگ رہا ہوا ظاہری بات ہے محفل ہو رہی ہے تو آپ بتائیے گا کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حضور علیہ السلام کی جو آج محفل ہم سجا رہے ہیں اس سے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھائیں اپنی فیملی میں اس کو پرومورٹ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پروگرم جو کہ آج یہاں پر منقد ہوا ہے مناجر القرآن کے زیرے اعتمام تو خواتین بچے بڑھک جو انہار عمر کا بچہ یہاں پر اس وقت موجود ہے اور وہ یہاں پر عقیدت کا ایک فول نشاور کر رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس حضرت کے موقع پر تو پروگرمیں آگے چلتے ہیں سٹیج کی جانیب اور وہاں پر مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ ہی رہیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جکشنیں عید ملاد کے حوالے سے ایک بہت بڑی محفلے ملاد جو کہ انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے اگر کہا جائے تو بھیج جانا ہوگا دنیا بھر سے